ہلے ٹوال سواغت آپ کا ہیلتھی رینڈرز کے اندر آج ہم بات کریں گے زیند پرو پوٹین کے بارے میں کہ ایک ماتر پوٹین جس کا ایک سکوپ لینے سے آپ اپنے ہیلتھ کو اور اچھے طریقے سے بیٹر بنا سکتے ہیں اچھا فیل کر سکتے ہیں یہ پوٹین شیک آپ کے رننگ کو بیٹر بناتا ہے آخر کار یہ پوٹین ہے کیا جو آپ کے باڈی میں اتنے سارے کام کو کر دیتا ہے آپ کے باڈی میں بیلڈنگ بلوک کا ایک پورا سٹرکچر رہتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں پوٹین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور یہ بیلڈنگ بلوک جو ہوتا ہے یہ پوٹین کی ڈیفیشنسی جب یہ پورا کر دیتا ہے تب جاکہ یہ بیلڈنگ بلوک پورا ہوتا ہے اگر ہم ایک ایک گھر ہے وہ اس گھر کی نیو اگر کمزور ہے تو اس کو فلک اگر آپ کرتے رہیں گے اور فلک کرنے وہ اس کو اچھے طریقے سے ریپیر کریں گے تو گھر کی نیو سٹرانگ بنتی رہے گی اسی طریقے سے آپ کا باڈی کا مسلس ہے اس باڈی کا مسلس بریکڈاؤن ہوتا ہے اور بریکڈاؤن ہونے کے بعد جو بریکڈاؤن ہوا ہے اگر ہم اس میں پروپرن پورٹین دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ریفیل بھی کر لیتا ہے مسلس کی ریکاوری این گروتھ میں کافی اچھی طریقے سے ہیلپ کرتا ہے پروٹین جم میں جو بھی آپ محنت کرتے ہیں نیکس ڈے اگر آپ کی پوری ریکاوری نہیں ہوتی ہے تو آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے جم میں ناکہ بل صرف جم کے پرسن نومل پرسن بھی اس پروڈک کو اچھے طریقے سے کنزوم کر سکتے ہیں سیمپل لینگویج مگر ہم کہیں تو آپ کے ویٹ کا جتنا ویٹ آپ کا ہوگا اس کے حساب سے آپ کالکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا پروٹین آپ کو چاہیے اگر آپ کا 60 kg ویٹ ہے تو 60 kg اگر آپ پروٹین کنزوم کرتے ہیں تو آپ اون این ایوریچ والے کٹیگری کے اندر آتے ہیں سیکچی سے ڈبل کرتے ہیں اگر آپ پروٹین اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کہنے کی جم وغیرہ کر رہے ہیں زیادہ کارکول ایکٹویٹیز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو 120 کم پروٹین کے ریکاوریٹ پڑھتی ہے اور اسے آپ اپنی ڈائیٹ سے بھی پورا کر سکتے ہیں کیونکہ جو اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہوگی تو پروٹین کے ساتھ اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو اچھا رکھیں گے تو 120 kg جو پروٹین آپ کا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ ریکاور کر پائیں گے آپ کے سیلز کے اندر ٹیشو ہیں جو زیادہ کام کرتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں ویٹ لفٹ کرتے ہیں تو سیلز آپ کا بیکڈاؤن ہوتا ہے مسلز آپ کے ٹاؤن ہوتے ہیں بیکڈاؤن ہوتے ہیں اور ان کو ریپیر کرنے کے لیے زیان پرو جو پروٹین ہے وہ آپ کے سیلز اور ٹیشو کو ریپیر کر کے ان کو اچھی گروہ دلاتا ہے کتنا پروٹین آپ کو لینا چاہیے ایک انسان کو جو ایک دن کے اندر وہ کنزوم کر سکتا ہے پروٹین کی کنزمشن آپ کے دیلی ہیوٹ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایوریج ایڈلٹ کتنا پروٹین کنزوم کر سکتا ہے اور ایک کوئنٹو در ریسرچ یہ پایا گیا ہے کہ ایک ایڈلٹ کو 0.8 پر ویٹ کے حساب سے پروٹین اس کو کنزوم کرنا چاہیے ایتھلیٹ ہو تو دو گرام پروٹین اس کو کنزوم کرنا چاہیے مجھے پروٹین آپ کی بوڈی پہ جا کر جتنا ویٹ آپ اٹھاتے ہیں جتنا ویٹ آپ اپنی دیلی روٹین میں کرتے ہیں اتنا ہی دیلی ریکوارمنٹ آپ کی بوڈی کو پڑتا ہے اگر آپ ایک نومل پیپل ہیں اور تھوڑا بہت ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں then آپ اپنے کرنٹ ورک کے ساتھ ساتھ 1.2 گرامہ پروٹین آپ یہاں پہ کنزوم کر سکتے ہیں جس سے آپ کی بوڈی مینٹین رہے ہیں اور جو ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں جو آپ کے اندر اس کے اندر بھی رہ کے آپ اپنے بوڈی کو اچھا دریقے سے مینج کر پائیں کتنا پروٹین چاہیے آپ کو پڑھے اور کیا کیا چیزوں سے آپ پروٹین لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں آج کی ریٹک میں جو ہمارا بریکفاس ہے ٹیپیکل انڈین بریکفاس اس میں چائے روٹی پرانٹھا سبجی آلو بھجیا آلو آلو بھجیا دوسا اٹلی رائس گونی پوری بریڈ ایکسٹرہ یہ سب چیزیں انکیوڈڈ ہیں بٹ اگر ہم دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا ملے گا ان سب چیزوں کو کھانے ساپ کی بوڈی پر کیا ہوگا فرسٹ اف آل اس میں زیادہ پروٹین بلکل بھی نہیں ہے تو پروٹین کی ریفیشنسی ہوگی سیکنڈ چیز آپ کے ہرڈ اٹیک کی پروٹین کو بڑھاتا ہے اتنے سارا تیل آئل فوڈ کھانی کے وجہ سے ڈیابکٹیز کے رسک کو انکریز کر دیتا ہے بون این آپ کا جو جوائنٹ ایشو ہے وہاں پہ لوبریکنٹ ختم ہونا چاٹ ہو جاتا ہے جس کے ویسے وہ پین کرنا چاٹ کر دیتا ہے کولیسٹرول لوگوں کا بڑھ جاتا ہے جس کے ویسے لوگوں کو کافی پروٹین ہوتی چکر آنا چاٹ ہو جاتے ہیں ہاتھ کامیے لگ جاتے ہیں تو یہ سب چیزوں سے چھٹکارہ آپ کو مل سکتا ہے یہ پورے پاسس کے دروں اگر ہم بات کریں لنچ کی تو لنچ بھی ہمارا ٹیپیکل انڈن لنچ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں زیادہ تر رہتا ہے رائز جو کی موسٹ پاپلر رہتا ہے روٹی پرانٹھا دال سبجی کری چکن مٹن فش ایکسٹرہ چٹری اور اچار آدھی ایسے بہت سارے ایسے سوسس ہیں جس کے دروں پرسن لنچ کو فلفل کرنے میں ان کی ہلپ ہوتی ہے باتگر ہم اس کو انیلائز کریں اس کے پورٹین کنٹنٹ کو تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں فرسٹ اف آل کاربوہائیڈرز بہت زیادہ ہے جو کہ آپ کو کم چاہیے اس کے ساتھ ہائی ان فائبر ہے that means کہ آپ جو کھانا کھائیں گے اس کھانے کو پچانے میں آپ کے ضرور ہلپ کرے گا بات اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیٹ بھی دے دے گا تو فیٹ آپ کی بوڈی بھی بالکل بھی آپ کو نہیں چاہیے low to moderate ہے almost almost no کے مطلب اس کے اندر پورٹین ایڈ کر آ گیا ہے اس کے ساتھ ڈیفیشنسی ہوتی ہے آپ کی بوڈی میں ویٹامینز اور منڈلز کی اور انٹی آکسن آپ کی بوڈی میں بہت کم بنتے ہیں جس کی وجہ سے باہر کے فری ریڈکلز آپ کی بوڈی پر اٹیک کر سکتے ہیں ایسے وائرس کوڑ فیلو سو اس چیز کو دیکھنے کے ویسے اگر ہم ساری چیزوں کانڈیسن کریں تو آپ اس پلاتفارم پر بہت اچھتر اکھا پرفارم کر سکتے ہیں ناو ہم بات کر رہے ہیں last ریزلٹ کی کس طریقے سے آپ کی بوڈی پر ریزلٹ آتا ہے پورٹین ڈیفیشنسی کے ہم بات کریں جب لوگ ایک لنچ کو کنزوم کرنا شارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہوتا کیا ہے ایوی ٹائم جو بھی وہ کھانا کھاتے ہیں کاربو ہیڈٹس والا جس کے ویسے ان کی پوری بوڈی ان کا اپیٹیڈ فول ہو جاتا اور فیٹ بڑھنے کا مین ریزن یہی رہتا ہے لیتھارجی اس کے اندر ایک کہاوت کہی جاتی ہے لیتھارجی بیکاوز آف سو مینی سمپل کاربو ہیڈٹس آپ کی بوڈی پر جاتا ہے جس کے ویسے آپ اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں اور اگر آپ کسی کی حل بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی نہیں کر پاتے یہ پلیٹ فورم آپ کو فرسٹ اف آل اللہ کرنا چاہیے اس کے بعد ایوننگ سناکس کے اندر آپ لوگ جو نوملی کھاتے ہیں وہ ہوتا ہے موری سموسا چاٹ رول فروٹ بسکٹ فرائیڈ فوڈ ان سب چیزوں میں ایک تو فرائیڈ اور ریفائنڈ آئل کا اتنا زیادہ یوز کیا گیا ہے جو آپ کو پوری بارڈی کو حام کرتے ہیں اب انیلائز کرتے ہیں کیا کا چیز آپ کو مل رہی ہے ایک پیکٹ کے اندر فرسٹ اف آل آپ کا کاربوہیڈرز بڑھ رہا ہے آپ کو شگر مل رہا ہے آپ شگر کے پیشن من سکتے ہیں آپ کا موٹاپا انکیز ہو جائے گا آپ کو حام فول کیمیکلز جو ریفائنڈ آئلز کے اندر آتے ہیں ان کو بھی اور ڈیفیشنسی اگر آپ کے بارڈی میں طبیب بھی ہیں ویٹامینز اور منڈلز تو اس پروڈکٹ کو یوز کر کے آپ ڈیفیشنسی اور ویٹامینز کو بہت اچھی طریقے سے آپ سے دور کر پائیں گے اب بات کرتے ہیں پروٹین ڈیفیشنسی کی پروٹین ڈیفیشنسی میں کیا رہتا ہے آپ کے بارڈی میں ڈیابیٹیز میلینی میلیٹس یہ آپ کے بارڈی میں رہتا ہے گیسٹرو انڈیسٹائن ڈیزیز اور ریپرڈکٹیو ایشوز تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے جو آپ کی اس پروڈیم کو سالو کر سکے اور جو پروڈیم اپنی فیس کریے ان کو بہت اچھی طریقے سے ہم گائیڈ کر سکیں یہ سبھی بریک فاس لنچ ڈینر سناکس یہی بتاتے ہیں کہ انڈین ڈائیٹ میں پورٹین کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ کم ہے اور یہاں سے ہمیں ٹوٹلی چینج کرنا ہوگا تو موسٹلی انڈین جو پورٹین ڈیفیشنسی کی پروڈیم سے جوج رہے ہیں ہم انڈین کابز بہت زیادہ کھاتے ہیں ہمارے سکن ہیئر اور باڈی میں پورٹین ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہی یہ ساری باڈی پہ ہوتی ہے ان کو سال کیسے کر سکتے ہم دو طریقے سے اپنے ڈائیٹ کو اگر آپ ٹوٹلی چینج کر دیں گے تو اسے پورٹین سال ہو جائے گی سیکن چیز آپ پورٹین سپلیمنٹ کو ایڈ کر سکتے جسے آپ اپنی ڈائیٹ کو بہت اچھے طریقے سے چینج کر پائیں اور کتنا چاہتے ہیں اتنا آپ اپنے ڈائیٹ کے حساب سے آپ مینج کر پائیں گے اور ہر کسی پرسن کو پیرد سمجھ میں آنا چاہیے کی وہ کس پیرد کے اندر اس پورٹین کو کنزوم کر رہا ہے اور کنزوم کرنے ساتھ کو کیا کیا بینفیٹ پر مل رہا سو انڈین پیپل کو ایک سلیوشن چاہیے جو کی زین پرو پورٹین آپ کو دیرا سکتا ہے اور تاکہ آپ کے سبھی پرابلم جو دیفیشن سی رہتی ہے ویٹامنز کی اس کو آپ یہاں سے پورا کر سکیں سلیوشن ہے ایک ہمارا پورٹین ہے پلانٹ بیس پورٹین ہے اور اگر ہم بات کریں سسٹین لب سوس آپ کو یوز کرنے کو ملتا ہے ہنڈر پرسن ویگن آنٹی آکسیزن ریش سوس آوٹس سین فلیور این ایز افتی 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 سو ان میں ایڈ کیا کرا گیا ہے اس میں ایڈ کر آگے مین انگر جیسے کہتے ہے مین اس پلیٹ فور میں آنے کے بعد اس چیز کو بہت اچھ تحرکی سے اگنور کر سکتا ہے now اس میں کوشش ہماری رہتی ہے کہ لوگوں کو اچھا سے اچھا بینیفیٹ مل سکے زیاند پرو پروٹین ویٹامین منڈلز انٹی آکسن تو دیتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مینگو سٹین کے کنٹن کو بھی آڈ کر دیتا ہے اس کو یوز کر کے آپ اپنا چینہ گرو رہ پائیں گے ساتھ آل آپ فاس موسیلز ریکووری ہوتی ہے سنت سی آپ کو ریلیف ملے گا اور اس کے ساتھ ریڈنیس جو آپ کے آنکھوں میں ہے مینٹین جو آپ کرتے آرہے ہیں اس چیز کو آپ آگے بھی کنٹین کریں گے بہت اچھے طریقے ساتھ چیز کو مینج کر کر پر پائیں گے کیونکہ یہاں پہ نا کیونکہ موسیلز ریکووری ہو رہی ہے آپ کو ویٹامین بی ویٹامین سی ویٹامین سو طریقے منڈلز بھی آپ کو مل سکتے ہیں two serving سائز آپ کو لینی ہے پر ڈے ویٹ وارٹ اور مل کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کچھ ڈوز اور کچھ ڈونز ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہے اس کا ترہو آپ جو زینت پور پورٹین اس کو بہت اچھے طریقے ساب کنزم کر پائیں گے اور جو کنزم پروسس رہے گا آپ کا انکریز ہو گلتیاں میکسیمم لوگ کرتے ہیں پورٹین لیتے ٹائم وہ گلتیاں یہاں پہ وہ میکسیم لوگ نہیں کریں گے تو فرس جو ڈوز آتا ہے جو آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے جس کے ویسے میکسیمم لوگ ٹھیک کھانا 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 دیں تاک آپ کی بوڈی کا در فریش نس مینٹین رہے enough کاربز آپ کو لینے جو کو کلین فائیبر رہن ہے جس کے اندر آپ کو فائبر کا سوس مل جائے جیس کی آپ کو اوٹ ہو گیا پوٹیٹوس ہو گیا رائیس ہو گیا اور ڈھیڑ سارا پانی پینا تاک آپ کی بوڈی کا ڈاکس ڈیمو ہو سکے اور جو بھی آپ زینت پرو پوٹین کے اندر آپ کنزوم کرتے پوٹین تو آپ کی بوڈی سے پوٹین بہت ایسی طریقے سے ریمو بھی ہو سکے اگر آپ ایکسرسائز کے بعد پوٹین چاہتے تو آپ اس کو اپ لے سکتے جس سے آپ کو بیس ریزلٹ آپ کی بوڈی پر دکھے گا اور کچھ ڈوز جن کو آپ کو بلکل بھی فونو نہیں کرنا ہے اور ڈوان کیا ہے کی آپ جب ڈھیڑ سارا بریک فاس کھاتے ہیں تو اس میں آپ سارا کاربو ہیڈر ملتا ہے سو آوائیڈ کریں آئیل این گریسی فور کیونکہ آپ کے بریک فاس میں جمع ہونے کے بار آپ کے باڈی سے جلدی کرنے میں ہلپ کرتی ہیں اور اس لیے اگر آپ کا ویٹ انکریز ہوگا تو آپ کا بیٹ فیٹ جو آپ کی باڈی پر جمع ہوگا وہ کہنے آپ کے بیماری کا کارن بنے گا جو بھی آپ کنزوم کرتے ہیں جس کے اندر کاربو ایڈر ایڈ ایڈر 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 بھی صحیح نہیں تو کوشش کریں گی ان سب چیز دھوڑ رہے تاک آپ کی باڈی کندر فریش چیز باڈی میں مینٹین رہے جو زیند پرو پوٹین ہے وہ ایک لو فیٹ کمپوزشن کے دورہ بنائے گیا یہ آپ کی ویٹ مینجمنٹ کی کرتیر کو پورا کرتا ہے اور رہنیٹس زیند پرو جو ہے تاک آپ کی امیونٹی کو انہینس کر سکے اور جو اس کندر ہرپز ڈالے گئے ہیں وہ پورفیک چوئس بنتے آپ کی کمپلیٹ ویلنیس کے لیے پری بوائیٹک فائیبر این پرو بوائیٹک جو انہینس کرتے ہیں جس آپ کا جو سرومک ہوتا ہے وہ بہت اچھ تاری کسی کسی کھانے کو پچا پاتا ہے آپ آپ کی بوائیٹک اندر کیلشم مینگنیزم ڈالتا ہے جس کے ویسے جو ایسنشل منرلز آپ کی بوائیٹک چاہیئے ہوتے مسئلز بلڈنگ کے لیے اور بون ہیلتھ کے لیے وہ آپ کو مل جاتے یہ جو مچ نیڈیر بوٹین اس کو ڈلیور کرتا ہے جس کو ہم زینتھون بھی کہتے ہیں جو کی ایکسٹر آرڈنری ہیلتھ کے بینیفیٹ آپ کی بوڈی پہ دیتا ہے زینتھون جو رینیٹس زینت پرو کے اندر رہتا ہے یا آپ کی بوڈی کے اندر فری ریڈی کو بوڈی میں انٹر ہونے سے روکتا ہے تاکہ آپ کی بوڈی کے اندر انجی لیول مینٹین اور ریکووری اچھی طریقے سے ہو سکے زینت پرو جو پرو پرو ٹین ہے جو بلڈ شگر لیول سو اس کو بھی مینٹین کرتا ہے زیادہ انکریز نہ ہو اور ایسے ایمون پہ رہ جہاں پہ آپ کی بوڈی کندر کو بھی حامنی ساب کی بوڈی پہ نہ ہو جو ہمارا پروٹین ہے اس کے اندر سے آپ ایک اچھا ہیلتی اور ریبس لائپ سیل آپ انجوائی کر سکتے ہیں آپ کو چیزوں کو فالو کرنا ہے ایٹ ہیلتی میک شور آپ بہت اچھا نوڈیشن کنزوم کر جب آپ کی پوری بوڈی کے سینسز بند رہتے ہیں اس میں آپ بہت اچھ طریقے سے گروہ تاب لیتے ہیں اگر دیکھیں تو فیزیکل اور مینٹل ویل بینگ کیسے آپ لے سکتے ہیں آپ کو زیادہ سٹریس فیل نہیں کرنا ہے پینک سکتے ہیں ٹربل سلیپنگ اگر آپ بوڈی پہ ہو رہا ہے یا نائٹ میں آپ سو نہیں پا رہے تو ان چیزوں کو یوز کرنے کے وجہ سی جو آپ ٹائیڈ فیل کر رہے ہیں جو آپ کی جو چھوٹکارا بل سکتا ہے سو کنکلوشن اگر دیکھیں سو آپ کو کبھی بھی زین پرو کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر زین پرو کا ایک پا فیس سوس ڈالا گیا ہے یونیک نیچرل کمپوزشن کے دورہ وہ آپ کی باڈی کندر ایسنشل ویٹامین سب چیز آپ کی باڈی میں دلاتا ہے تاکہ آپ کی پوری باڈی ایک ہلتی باڈی بن سکے سو اگر دیکھیں تو پانی کے ساتھ مل کے ساتھ پر ڈی آپ ایک سکوپ یا دو سکوپ آپ لے سکتے دی اپن کی کس طریقے سا کی ایک ٹھوٹی ہے اس کے ساب سکر آپ کنز کریں گا تو بیس ریزلٹ آپ کی سکتے 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 دونوں ٹائم آپ اس کو لے سکتے دی پان کے آپ کا فٹنیس گول کیا ہے اس کے ساتھ سے آپ کنزپشن کو انکریز کر کے آپ یوز کسکتے سو یہ تھا ویڈیو زیند پرو کے اوپر آپ کس طریقے سے اس کو سکتے اور پروٹین کا بیس سکچر کیا ہے آپ کی بوڈی کے اندر اس کو آپ یوز کر کے اپنے سب ہی ڈیفیشنسی جو کی پروٹین ڈیفیشنسی اس کو پورا کر سکتے ہی ویڈیو کافی ہی 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 ویڈیو کیسا لگے کمنٹ میں ضرور بتائیں کی ویڈیو سے آپ کو کیا کیا بینیفیت می ریسی ویڈیو آپ کو خاص بینیفیت دیتا تو اس ویڈیو کو آپ اپنے فرنس اور اپنے ٹیم میں بھی شیئر کریں تاکہ میکسیم لوگ اس ویڈیو کا بینیفیت سکیں اس ویڈیو کنی ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میک تینکیو سو مچ آپ کچھ بھول رہے ہو امانداری سے بتانا کرنا ہے نی کرنا ہے کرنا کرنا بھئی کیوں نہیں کر رہے اچھی بات بھولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجی ہاتھ تھوڑا سا مار دیجی کیوں کشتھو رہا آپ کو اگر اچھی لگی مار دیجی